نمشکار لوگ کہتے تھے کہ تمہارے دماغ میں گوبر برا ہے تم لائف میں گوبر کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے ہو یہاں تک کہ ان کے بھائی بھی انہیں کہتے تھے کہ اسے پاگل کھانے بیجنا چاہیے یہ بار بار گوبر کی باتیں کر کر کے اس کا دماغ کورا کرکٹ ہو گیا ہے دماغ بھی گوبر کا ہو چکا لوگ ایسے ان کا مجاگ اڑاتے تھے جی ہاں آج میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جائپور کے رہنے والے بیم راہ سرما کی اچھا خاصا بیجنس چل رہا تھا لیکن ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار گوبر سے کچھ کیا جا سکتا ہے گوبر کو لوگ یا تو کھیلت میں ڈالتے ہیں اپ جو کے لیے یا پھر ایسی ویشٹ جاتا ہے ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ یار گوبر سے کچھ کیا جا سکتا ہے گوبر سے کچھ پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے ان کی ایک پرنٹنگ پریس کی مسین تھی اور اچھی کسی چل رہی تھی جب یہ آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا نا تو ان کے بھائی نے ان کو کہا تھا کہ تیرے کو باغل کھانے بیج دینا چاہیے تیرے دماغ میں گوبر بھر گیا ہے تو گوبر جیسی باتیں کر رہا ہے گوبر سے کوئی پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے بار بار ان کا مجاک اڑایا گیا ایک بات دیان رکھنا جب بھی کوئی آپ نیا کاری کرتے ہو کچھ ڈیپرنٹ کاری کرتے ہو لوگ سب سے پہلے آپ کا ویروت کریں گے اس کے بعد آپ کی ہنسی اڑائیں گے اور جب آپ کا پروڈکٹ چلنے لگے گا پھر لوگ آپ کے ساتھ میں جڑیں گے اور لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے گے یہی ہوا بیم رات سرما کے ساتھ میں جائیپر کے رہنے والے بیم رات سرما کے ساتھ میں یہی ہوا پہلے لوگوں نے ویروت کیا اس کے بعد ان کی مجاک اڑائی اور اب چاروں طرف ان کی پرسنسہ کر رہے ہیں 2014 پندر میں ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ گوبر سے کچھ پروڈکٹ پنایا جا سکتا ہے ان کے پاس اچھی پرنٹنگ پریس کی دکان تھی اور اچھی کمائی ہوری تھی اب گوبر سے کچھ پروڈکٹ بنانا تھا تو کیسے بنائے کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنے بیٹی کے لیے تیس لاکھ روپے بچائے تھے سادی کے لیے وہ تیس لاکھ سے اسٹیٹ اپ شروع کیا ایک پرنٹنگ پریس کی مسین مانگوائی اور گوبر سے کاغج بنانے کی سوچی دیکھئے آپ گوبر سے کاغج کوئی سوچ سکتا ہے انہی کنی امیجن نو نیور جب انہوں نے بات لوگوں کو کہی کہ میں گوبر سے کاغج بنوں گا لوگوں نے مجا کھڑا ان کی کہ گوبر سے کوئی کاغج بڑھائے جاتے ایک بار دو بار تین بار یہ آسپل ہوئے پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی یہ ایکسپریمنٹ کرتے رہے کرتے رہے پھر ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئے انہوں نے پچاس پرسند گوبر اور پچاس پرسند کوٹن ملائے اس میں اور پھر ان کا پروڈک تیار ہوا اور گوبر کا پیپر تیار ہو گیا آج یہ ستر ترک کے پروڈک بنا رہے ہیں اسٹیشنیر میں آج ان کا بزنس کا دو کروڑ کا ٹرن ہو رہے ہیں اور آج ان کی کمپنی میں پچاس ایمپلوئی کام کرتے ہیں آج ان کے پروڈک آسٹریلیا بریٹین اور امریکہ تک جاتے ہیں جب آپ کے من میں کچھ کرنے کا جنون ہو جوس ہو ججبہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے آپ کو کچھ نیا سوچنا ہے تو پہلے لوگ آپ کی ہنسی اڑائیں گے لیکن اس ہنسی سے گبرانا مت اس ویروس سے گبرانا مت آپ نے جو ٹھانا ہے وہ کر کے دکھانا وہی لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اور وہی لوگ آپ کی تاریخ کہیں گے جیسے کی بھیم راہ سرما کی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے جو جنون و جلزوے سے کر دکھایا ہے کہ جو کچھ سوچا ہے آپ کر سکتے ہو بس محنت امید و لگن ہونی چاہیے جو ڈیلو público جو ڈیلو